ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے خسل سے علیہ رکھا بابر کی ریپورٹ کے مطابق گرفتاری کی پاپ سے سیدھی فائرنگ کر کے کونسٹیبل کو قتل کر دینا کسی سیاسی کارکن کا کام نہیں بلکہ ایک فاشسٹ اور دہشک کردانہ ذہنیت کی غمازی ہے امیر جماعت اسلامی تحصیل ہارون آباد عرفان اللہ چودری جماعت اسلامی تحصیل ہارون آباد کی امیر عرفان اللہ چودری نے جلاس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پکڑ تھکڑ اور گرفتاریاں ہماری سیاسی تاریخ کا ایک اہم لازم و ملزوم حصہ رہی ہیں خود تحریک انصاف نے لبیک والوں کا لانگ مارچ روکنے کے لیے سیدھی گولیاں چلوا کر درجنوں افراج شہید کروا دیئے تھے مظاہرین پر بتری تشدد روان رکھا گیا تھا تحریک انصاف کا نشہ شاید ہی کوئی نمائیت سیاسی مخالف ہو جسے مقدمات پناہ کر جیل کی ہوا نہیں کھلائی گئی جب اس لانگ مارچ سے پہلے ہی کھانا جنگی اور خونی مارچ جیسی باتیں ہو رہی تھی اور داروں حکومت کو گھیر کر نظام حکومت مفروض کر دینے کی پلاننگ تھی تو اس طرح کی حفاظتی گرفتاریاں این ممکن تھی لیکن اس طرح مشتری ہو کر ایک حاضر جیوٹی کونسٹیبل کا قتل انتہائی افسوسنا کا آگاز ہے اس مارچ کا لگتا ہے تحریک انصاف کے کارکنان نے خونی مارچ والی بات کو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لینے لیا ہے جبکہ خود ان کے رہنماتوں ہاتھ بات روموں اور اسٹورش میں چھپ کر گرفتاری سے بچنے کے ہیلے کر رہے ہیں خان صاحب بھی گرفتاری سے بچنے کے لیے بنی گالا چھوڑ کر پختون خان حکومت کی پناہ میں جاب پہنچے ہیں لہٰذا تشدید کا رستہ اکتیار کرنے کے بجائے ایک سیاسی کارکن کو حکمت کی راہ اکتیار کرنی چاہیے